کریں گے پینٹ پر پیامے کا ڈرافٹ فل سکیل میں فل سکیل ہوتا ہے جو پورے ناپر میں کرتے ہیں براؤن پیپر پہ کیا ہے یہ اگزام کے اکارڈنگ کر رہی ہوں میں یہ میرا میں نے پہلے ڈرافٹ کی ویڈیو بنائی تھی تو یہ براؤن پیپر پہ ریپیٹ کرنے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے صرف یہی آئیڈیا ہے کہ اگر اگزام میں آتا ہے یا آپ پیٹرن فائل بناتے ہو تو کیسے بنانا ہے براؤن پیپر پہلے ہی بتایا تھا کہ جو شائننگ سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ ڈرافٹ نہیں کرنا جو تو رف سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ ڈرافٹ کرنا ہے ڈرافٹ کرنے کا پہلا میتھر یہ آپ کو یہاں پہ یہ میں نے بولا تھا ایک انچ ادھر سے چھوڑنا ایک انچ ادھر سے چھوڑنا تو ڈرافٹ کرنا شروع کرنا ہے تو ایسے ہیڈنگ لکھنا ہے اور ڈرافٹ میں سب سے ضروری میرمینٹ لکھنا ہے آپ کہاں میں جیسے میں نے زیرو سے ایک لنبائی میں نے پہلی بولا تھا 14 چلی ہے تو میں نے 14 چلی ہے یہاں پہ 14 چلی ہے تو جیسے میں نے اب اس کے بعد اللہ میں نے اس کے لنبائی لگیا آسان کی لمبائی لگی ہے ہیپ کے ایک گھٹا تین تو میں نے ایک گھٹا تین لکھا ہے جیسے میں نے کمرا کی لمبائی لگی ہے کمرا کا ایک ہیپ کے ایک ڈرو چار پس لوس کیونکہ پجاما ہے اس میں لوس چاہیے مجھے تو اس کی سیٹ لائنگ کی چڑے یہ ہیپ کے ایک بٹا تین پلس لوز دو انچ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ میں نے جیسے ڈرافٹ میں کی تھا 6 0 سے 200 سے 3 ویسے نہیں لکھا ہوا کہیں بھی دی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کا half کر کے یہ سانسٹہ یہاں پہ میں نے bottom ہے bottom کا ایک بٹا دو لکھا ہے کیونکہ یہ ایک سائیڈ ہے اور یہ پیامے کی دوسری سائیڈ کیونکہ چار اس کی legs cutting ہوگی تو اس کا ایک سائیڈ ہے bottom کا ایک بٹا دو لکھا ہوا ہے جہاں میں نے جو بڑھایا ہے اگر میں نے backside میں ڈیڑھ انچ بڑھایا تو ڈیڑھ انچ لکھا ہے یہاں پہ اوپر میں نے دو انچ بڑھایا ہے تو میں نے دو انچ لکھا ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے دو انچ بڑھایا اور بیک سائیڈ بھی لکھا ہے کہ بیک سائیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور لائن نہیں لگائی ہے یہاں سے یہاں تک یہ اوپر کو فرانٹ کو بڑھایا ہے میں نے اسے حساب سے بیک سائیڈ لکھا ہے یہ ایسے میں نے اس کو ملا دیا ہے تو میں نے اس کو ایسے لکھا ہے ایسے ہی جائز ہی آپ کو پیپر میں آتا ہے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اور پاکٹ بھی ہوتی ہے اس کی دیکھو میں نے 0 سے 1 نہیں لکھا ہوا کہیں بھی میں نے لکھا یہاں سے یہ لائن لگائی ہے یہ لائن یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دیکھئے میں نے پہلے کچھ رولز ہیں ہمیں فالو کرنے پڑے 8 انچ لکھا ہے تو 8 انچی اس کی لنبائی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ چڑھائی ہے چینچ تو چینچ ہے اس کو مارکنگ دی ہے میں نے ٹھیک ہے جو اس کی پاپٹ کیلئی ہے یہ میں نے یہاں پہ 2 انچ لکھوں گی 2 انچ ادھر سے جہاں بھی لکھوں گی وہاں سے یہ لائن جو نشان ہوگا نا یہاں پہ تو وہاں پہ وہاں تک لائن کٹ ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائن کٹ نہیں ہوگی ایسا تھوڑا کہ لائن کہیں اور سے آ گئی ہے تو ہمیں وہاں پہ دینا پڑے گا تاکہ اگزامین کو سمجھ ہو کہ یہ لائن یہاں سے لے یہاں پہ 2 انچ ہے یہاں نہیں کرتی اس کے دور تک جاتی ہے یہ لائن کہاں تک جاتی ہے ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا یہاں خاف انچ لیا تو ہاف انچ کا ہی لکھنا پڑے گا تاکہ اگزامینر کو سمجھ آئے کہ انہوں نے ہاف انچ یہاں سے لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں لیا یہاں یہ لائن کا نشانی ہے جو بھی لائن ہم لگاتے ہیں لائن لگانی اس کو ایسا کرنا ہے کہ کہاں سے شروع ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے مرجی ہم اٹھے اٹھے کے لائن لگا دی اس طرح ہمارا پینٹ کر پیامے کا یہ فول ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہے پینٹ کر پیامے کے براؤن پیپر پر ڈرافٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس بات کوئی بات سمجھ نہیں آتی فرنٹ سائیڈ لکھا ہے میں نے کی فرنٹ سائیڈ ہے بیک سائیڈ لکھا ہے میں نے کی بیک سائیڈ ہے ایسے ہی آپ کو ایک ایک چیز لکھنا ہے یہ ہی ڈرافٹنگ کا رول ہے کی براؤن پیپر میں کیسے لکھنا ہے بچے گھبرا جاتے ہیں ایکزام میں تو بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہی یہ لکھا گیا ہے اگر آپ میری یہ ویڈیو اچھی لگیں تو آپ اس کو لائک اور سبکرائب ضرور کرنا اور ڈسکرپشن باکس میں میرا فون نمبر ہے 9872700740 تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے کوئی پروبلم ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن ڈسکرپشن